السلام علیکم ساتھیوں میں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل احمد اردو کلاسس عبد الحسیب آپ کا استقبال کرتا ہوں آئیے ساتھیوں آج ہم لوگ پڑھیں گے اہم غزل گو شعرہ میں سے ولی دکنی کو کیونکہ اس سے پہلے ہم لوگوں نے پڑھا غزل کا فن اور اب ہم ایک ایک غزل گو کو پڑھیں گے تو آج ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں ولی دکنی کی حیات و خدمات کو اور ان کی اہم کتاب ہیں اور ان کے بارے میں اہم جانکاریاں اس کے ساتھ ساتھ کچھ بیسک سوالات ہوں گے تو چلیے سب سے پہلے ہم لوگ پڑھتے ہیں کس کو ولی دکنی کو ولی دکنی کیا ولی دکنی ولی کا نام جو ہے ولی محمد ہے کیا نام ہے ولی محمد ہے اور اگر ان کی پیدائش کی بات کی جائے تو ان کی پیدائش سولہ سو اڑھ سٹھ ایس بی کو اورنگ آباد میں ہوئی تھی کہاں ہوئی تھی اورنگ آباد کب ہوئی تھی سولہ سو اڑھ سٹھ ایس بی کو ان کی وفات ہوتی ہے سترہ سو بیس ایس بی کو احمد آباد میں یعنی گجرات میں ہوتی ہے یعنی احمد آباد چونکہ گجرات میں واقع ہے اس لیے احمد آباد گجرات میں ان کی وفات سترہ سو بیس ایس بی کو ہوئی ان کے والد ہیں شریف محمد کون ہے شریف محمد ہے ان کے والد کون ہے ان کے والد شریف محمد ہے تو آگے دیکھتے ہیں کہ ان کی دہلی آمد کب ہوئی ان کی دہلی آمد کب ہوئی چلیے ان کی دہلی آمد کی بات کی جائے تو یہ جو ہے سید ابو المعانی کے ساتھ سن سترہ سو عیس بی میں اورنگ زیب کے زمانے میں دہلی آئے کب آئے سن سترہ سو عیس بی میں یہ سید ابو المعانی کے ساتھ جو ہے اورنگ زیب کے زمانے میں دہلی پہنچتے ہیں دہلی میں ان کی ملاقات جو ہوتی ہے وہ سعداللہ گلشن سے ہوتی کس سے سعداللہ گلشن سے اور سعداللہ گلشن نے ہی ولی دککنی کو جو ہے دو اہم مشورے دیئے تھے پہلا مشورہ یہ دیا تھا کہ آپ دککنی الفاظ کا استعمال کم سے کم کریں اور ان کی جگہ فارسی کے بہترین اور شیری الفاظ کا استعمال کریں دوسرا مشورہ دیا کہ فارسی کے مزامین اپنی زبان میں آدھا کریں کیا مشورہ دیا دوسرا کہ فارسی شاعری کے مزامین جو ہے ولی کو مشورہ دیا کہ ولی اپنی زبان میں آدھا کریں تو اب تک آپ نے پڑھا ولی کا نام ہے ولی محمد پیدائش سولہ سو ارسٹ ایس بی اور انگاباد میں اور وفات سترہ سو بیس ایس بی احمداباد میں والد ہے ان کے شریف محمد ان کی دہلی آمد سن سترہ سو ایس بی میں اور انگزیب کے زمانے میں ہوتی ہے اور ان کی ملاقات جو ہوتی ہے وہ سعاد اللہ گلشن سے ہوتی ہے اور یہ آئے ہیں سید ابو المعانی کے ساتھ تو آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کی ولی دکنی دہلی پہلی مرتبہ کب تشریف لائے تو جواب ہوگا سن سترہ سو ایس بی اور اگر آپ سے پوچھا جائے کی کس کے زمانے میں آئے تو جواب ہوگا اور انگزیب کے زمانے میں اور اگر تیسرا سوال یہیں سے بنایا جائے پوچھا جا سکتا ہے کی یہ کس کے ساتھ آئے تھے تو سید ابو المعانی کے ساتھ آئے تھے چوتھا سوال بن سکتا ہے کی کس سے ملاقات دہلی میں ہوئی دہلی میں کس نے ان کو دو مشورے دیئے تو جواب ہے سعاد اللہ کلشن تو اس طرح سے سوال یہاں سے بن سکتے ہیں تو آئیے اب کلیات ولی کے بارے میں جانتے ہیں کلیات ولی مرتبہ نور الحسن حاشمی تو کلیات ولی یعنی ولی کا کلیات جو تھا ان کے کلام کا جو مجموعہ تھا اس کو نور الحاشمی نے جو مرتب کیا وہ مرتب کیا 1989 میں اور اس کا پیش لفظ لکھا ہے محمود الہی نے کس نے لکھا محمود الہی نے لکھا لیکن اگر بات کی جائے کہ کلیات ولی کی سب سے پہلی مرتبہ اشاعت کب ہوئی تو وہ 1833 اس بی میں گارسہ دتاسی نے کیا تھا تو پڑھتے ہیں اولین اشاعت بقول نور الحسن حاشمی 1833 اس بی میں فرانسیسی عدیب گارسہ دتاسی نے مقدمہ کے ساتھ شائع کیا جس کا مقدمہ فرانسیسی زبان میں تھا تو آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ کلیات ولی کی سب سے پہلی مرتبہ اشاعت کب ہوئی تو 1833 اور اگر پوچھا جائے کہ نور الحسن حاشمی نے کم مرتب کیا تو 1989 آگے بڑھتے ہیں ڈاکٹر یوسف حسین خان نے اس کا اردو ترجمہ کیا یعنی جو مقدمہ فرانسیسی زبان میں تھا جس کو فرانسیسی عدیب گارسہ دتاسی نے لکھا تھا اس کا ترجمہ کس نے کیا ڈاکٹر یوسف حسین خان نے کیا 1927 میں احسن مان حروی نے کلیات ولی کو انجمن ترقی اردو سے شائع کیا تو یہاں سے سوال بن سکتا ہے کہ احسن مان حروی نے کلیات ولی کو کب شائع کیا تو جواب ہوگا 1927 میں اور اگر پوچھا جائے کہ احسن مان حروی نے کلیات ولی کو کس انجمن سے شائع کیا تو جواب ہوگا انجمن ترقی اردو آئیے اب اس کے بعد ہم لوگ کچھ سوالات حل کرتے ہیں اور اپنے تیاری کو اصلی شکل دیتے ہیں تو اب تک جو آپ نے پڑھا اس کے متعلق سوال ہوگا اور کچھ جو ہے اہم سوالات آپ سے لیے جائیں گے چلیے سوال نمبر ایک آپ کے سامنے ہے ولی کی زبان کس کا مضمون ہے ایک مضمون ہے جس کا نام ہے ولی کی زبان پوچھا جا رہا ہے یہ کس نے لکھا ہے تو جواب اس کا ہے عبدالستار صدیقی کس نے لکھا ہے یہ مضمون ولی کی زبان یہ ایک مضمون کا نام ہے لکھا ہے عبدالستار صدیقی نے کس نے لکھا عبدالستار صدیقی نے دوسرا سوال آپ کے سامنے ہے اور کلیات ولی کا اولین شیر کونسا ہے پوچھا جا رہا ہے کہ ولی کے کلیات کا سب سے پہلا شیر کونسا ہے تو اس کا جواب ہے کیتا ہوں تیرے نام کو میں ورد زبا کا کیتا ہوں تیرے شکر کو عنوان بیان کا یہ کلیات ولی کے اولین شیروں میں سے ہے یعنی سب سے پہلا شیر یہی ہے تیسرا سوال آپ کے سامنے ہے کلیات ولی میں کل کتنی مسنویاں ہیں ابھی آپ نے کلیات ولی کے بارے میں پڑھا کہ سب سے پہلے اٹھارہ سو تیس میں اس کی اشاعت ہوئی تھی گارسہ دتاسی نے کیا تھا اور اس کا ترجمہ اس کے مقدمہ کا جو فارسی سی زبان میں تھا اس کا ترجمہ ڈاکٹر یوسف حسین خان نے کیا تھا اور نور الحسن نے جو ہے انیس سو نواسی میں جو ہے اس کو مرتب کیا تھا کلیات ولی کو تو یہ ساری چیزیں آپ پڑھ چکے ہیں چلیے کلیات ولی میں کتنی مسنویاں ہیں تو اس کا جواب ہے کہ کلیات ولی میں کل تین مسنویاں ہیں کتنی مسنویاں ہیں کل تین مسنویاں ہیں پہلی مسنویاں کا نام ہے الہی دل پر دے عشق کا داغ یہ کھا ادھر ہو گیا ہے ہونا چاہیے تک بیچ میں یہ ہونا چاہیے تک کھا یہاں بیچ میں الہی دل پر دے عشق کا داغ دوسرا ہے در تعریف شہر سورت اور تیسری مسنوی ہے در فراقِ گجرات تو یہاں سے سوال بنتا ہے کہ سورت کی تعریف میں کس نے مسنوی کہی یا لکھی یا گجرات کے بارے میں کس نے مسنوی لکھی تو اس کا جواب ہوگا ولی دککنی آئیے سوال نمبر چار آپ کے سامنے ہے مچھا جا رہا ہے ولی نے باب المکہ کس شہر کو کہا ہے ولی نے باب المکہ کس شہر کو کہا ہے تو جواب ہے سورت کس شہر کو باب المکہ کہا ولی دککنی نے سورت کو جواب ہے سورت کیا جواب ہے سورت ٹھیک اگلا سوال پانچمہ سوال ہے ولی شائری میں کس کے شاگرد تھے ولی شائری میں کس کے شاگرد تھے یعنی ولی کے استاز کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے تو اس کا جواب ہے شاہ گلسن کون شاہ گلسن شاہ گلسن جو ہے ان کے استاز تھے اور شاہ گلسن کے ولی دککنی شاگرد تھے چلیے اگلا سوال سوال نمبر چھے آپ کے سامنے ہے ولی کو ریختہ کا استاد کس نے کہا ولی کو ریختہ کا استاد کس نے کہا تو جواب ہے میر تقی میر نے کس نے کہا میر تقی میر نے ولی کو ریختہ کا استاد کہا سوال نمبر ساتھ آپ کے سامنے ہے کلیاتِ ولی میں کل کتنے قصائد ہیں تو جواب اس کا ہے چھے مذہبی قصائد ہیں کتنے ہیں چھے مذہبی قصائد ہیں تو یہاں تک آپ نے پڑھا کہ مسنویہ کلیاتِ ولی میں کتنی ہیں تو اس کا جواب تھا تین مسنویہ ہیں کتنی؟ تین اور قصیدوں کی بات کی جائے تو قصیدوں کی تعداد ان کی کلیات میں چھے ہے اور یہ چھے جو قصیدیں ہیں سب کے سب مذہبی ہیں آئیے آٹھوے سوال پر ہم لوگ چلتے ہیں آٹھوے سوال ہے ولی نے فارسی کا کونسا رسالہ لکھا یعنی ولی دکنی نے فارسی میں ایک رسالہ لکھا اس کا نام پوچھا جا رہا ہے تو اس کا جواب ہوگا نور المعرفت ان کے رسالے کا نام ہے نور المعرفت یا نور معرفت اور یہ رسالہ جو ہے مدرسہ ہدایت بخش کی تعریف میں انہوں نے لکھا تھا سوال نمبر نو ہے ولی کے دیوان کا قلمی نسخہ کہاں موجود ہے ولی دکنی کے دیوان کا قلمی نسخہ کہاں موجود ہے تو جواب اس کا آپ کے سامنے ہے کہ قلمی نسخہ پیرس میں موجود ہے کہاں موجود ہے پیرس میں چلیے سوال نمبر دس آپ کے سامنے ہے ولی کا دیوان پہلی بار کہاں سے شائع ہوا تو ابھی اوپر آپ نے پڑھا تھا سب سے پہلی بار کب شائع ہوا یہاں پڑھ رہے ہیں کہاں سے شائع ہوا تو مہا پڑھا 1833 میں پہلی مرتبہ شائع ہوا اب اسی کے بارے میں جانئے کہ کہاں سے شائع ہوا تو جواب ہے لندن جواب ہے لندن سے شائع ہوا کہاں سے لندن سے اور کس نے شائع کیا تو جواب ہے فرانسیسی عدیب گارسان دتاسی نے اگلا سوال ہے ولی کو اردو کا چانسر کس نے کہا ولی کو اردو کا چانسر کس نے کہا تو جواب اس کا ہوگا محمد حسین آزاد اور محمد حسین آزاد نے ولی کو اردو کا چانسر بھی کہا ہے ولی کو اردو کا بابا آدم بھی کہا ہے اور یہ باتیں انہوں نے محمد حسین آزاد نے کہا کہی ہے اپنی ماہ ناز کتاب آب حیات میں اور آب حیات کے پہلے دور میں کیونکہ آب حیات پانچ ادوار میں منخصم ہے اور اس کے پہلے دور میں ولی کا تذکرہ انہوں نے کیا ہے چلیے بارہویں سوال پر ہم لوگ آتے ہیں بارہویں سوال ہے کس ہم عصر شائر سے ولی کی عدبی چشمک تھی تو جواب آسان سا ہے فراقی سے ان کی چشمک ہوا کرتی تھی کس سے فراقی سے سوال نمبر تیرہ بہت ہی اہم ہے پوچھا جارہا ولی کا دیوان دہلی کب آیا تو جواب ہے سترہ سو انیس اس بی میں کب آیا سترہ سو انیس اس بی میں اور یہ خود دہلی کب آئے تھے سترہ سو اس بی میں یہ آئے کب آئے سترہ سو اس بی میں آئے تھے اور ان کا دیوان کب آیا سترہ سو انیس اس بی میں تقریباً بیس سال بعد چلیے سوال نمبر چودہ پر آتے ہیں ہم لوگ اور دیکھتے ہیں سوال کو ولی نے اپنی مسنویوں میں کن دو شہروں کی تعریف کی ہے تو آپ بتا سکتے ہیں کیونکہ اوپر آپ پڑھ کر کے آئے انہوں نے تین مسنویوں کی پلیات میں ہیں جواب ہے گجرات اور سورت جواب ہے گجرات اور سورت اگلا سوا ولی کو اردو شائری کا بابا آدم کس نے کہا جواب ہے محمد حسین آزاد نے ابھی اوپر میں نے بتایا اردو شائری کا بابا آدم اردو شائری کا چاسر یہ سب کس نے کہا ہے محمد حسین آزاد نے آئی سولہ نمبر سوال ہے ولی کو مسلم السبوت استاد کس نے قرار دیا تو جواب ہے میر تقی میر نے کیونکہ میر تقی میر نے ولی دکنی کو ریختہ کا استاد بھی قرار دیا اور مسلم السبوت بھی قرار دیا چلیے سوال نمبر سترہ ولی کو شائرِ قدرت کس نے کہا تو اس کا جواب ہے محمد حسین آزاد نے تو آج کے سوال میں آپ نے پڑھا محمد حسین آزاد نے ولی دکنی کو اردو شائری کا بابا آدم اور اردو کا چاسر اور شائرِ قدرت تین القابات سے ان کو نوازا ہے آئیے سوال نمبر سترہ پر ہم لوگ آٹھارہ پر آتے ہیں ولی کے متعلق یہ کس نے کہا کہ وہ شیطان سے زیادہ مشہور ہے تو جواب اس کا ہے میر تقی میر نے نکات الشورہ میں کہا کہ ولی دکنی جو یہ شیطان سے بھی زیادہ مشہور ہے اور میر نے ولی کو مسلم السبوت استاد قرار دیا ہے ابھی میں نے شاید کہہ دیا کہ آزاد نے کہا تھا تو اس کے لئے معافی چاہتے ہیں ولی کو شائری قدرت جو ہے آزاد نے کہا ہے اردو شائری کا بابا آدم کہا ہے اردو شائری کا چاسر کہا ہے چلیے اور میر تقی میر نے ریختہ کا استاد مسلم السبوت استاد اور کہا کیا شیطان سے زیادہ مشہور آئیے انیسوں سوال آپ کے سامنے ہے اور دیکھتے ہیں یہ نظم اردو کی نسل کا آدم جب ملک آدم سے چلا تو اس کے سر پر اولیت کا تاج رکھا گیا جس میں وقت کے محاور نے اپنے جواہرات خرچ کیے اور مزامین کی رائج الوقت دسکاری سے مینہ کاری کی یہ قول آزاد نے کس شائر کے تعلق سے آبِ حیات کے کس دور میں لکھا ہے تو جواب ہے محمد حسین آزاد نے یہ قول جو ہے نقل کیا ہے ولی دکنی کے تعلق سے اور آبِ حیات کے پہلے دور میں تو یہ چیز آپ کو یاد رکھنی ہے بارہ پوچھا جاتا ہے اور یہ تھوڑا سا ٹف سوال ہے مشکل سوال ہے اور اہم معلومات ہیں کہ ولی دکنی کا آبِ حیات کے کس دور میں تذکرہ موجود ہے تو جواب ہے پہلے دور میں تو یہ اہم چیزیں تھیں آپ نے پڑھا آئیے ولی دکنی کی غزلوں کے جو ہے منتخب اشعار کو ہم لوگ دیکھتے ہیں آئیے پہلا شیر دیکھتے ہیں تجھے لب کی صفت لالِ بدخشا سے کہوں گا جادو ہیں تیرے نین غزالوں سے کہوں گا تو غزال کے معنی ہرن ہوتا ہے نین کے معنی آگ ہوتی ہے آپ جانتے ہیں اور لال کے معنی ایک جو ہے پتھر ہوتا ہے قیمتی جس کو آپ ہیرے سے تشبیح اور بدخشا کے معنی ہوتا ہے چمکدار لالِ بدخشا جو قیمتی چمکدار پتھر ہوتا ہے اس کو تعبیر دے رہے ہیں کس سے اس سے تعبیر دے رہے ہیں کس کو لب کو کہہ رہے تجھ لب کی صفت یعنی ہوت کو جو ہے لال سرخ قیمتی پتھر سے تعبیر کر رہے ہیں تشبیح دے رہے ہیں یاد کرنا ہر گھڑی تجھ یار کا ہے وظیفہ مجھ دلے بیمار کا یہ ان کی غزل کا شیر ہے اور اگلا ہے مفلسی سب بہار کھوتی ہے مرد کا اعتبار کھوتی ہے اور انہی کا یہ بھی شیر ہے غزل کا جسے عشق کی تیرکاری لگے اسے زندگی کیوں نہ بھاری لگے خوب رو خوب کام کرتے ہیں یک نگاہ میں گلام کرتے ہیں بے وفائی نہ کر خدا سو ڈر جگہ سائی نہ کر خدا سو ڈر تو یہ تھے ولی دکنی کے منتخب اشار جو ان کی غزلوں سے لیے گئے ہیں اور بار بار یہ اشار دے کر پوچھے جاتے ہیں یا کبھی ایک مصرہ دے کر دوسرا مصرہ پوچھ لیا جاتا ہے تو یہ چیزیں آپ ذہن نشی کر لیں آئیے تو آج کی کلاس میں اتنا ہی اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور ہمارے چینل احمد اردو کلاسز کو سبسکرائب بھی کر لیجئے بل آئیکن کو پریس کر لیجئے اور اپنے دوستوں کے پاس بھی شیئر کرتے رہیے اور لائک بھی کرتے رہیے تو دوستو یہ کلاس کیسی لگی ہمیں کمنٹ کمنٹ کے ذریعے سے ضرور بتائیں ہاں اور ہمارے بہت سے بچے جو ہے سیٹٹ میں اچھے نمبر سے پاس ہوئے ہیں ان کو ہم جو ہے ایک بار مبارک بات دیتے ہیں ہمارے پاس جتنے بھی بچوں نے ابھی تک جو ہے میسیج کیا ہے گروپ میں سیٹٹ والے گروپ میں وہ سب کے سب پاس ہی بتا رہے ہیں اور ہم کو امید بھی تھی اچھے نمبر سے وہ کالیفائی کریں گے تو اردو کا ریزلٹ جو ان لوگوں نے ہمارے یہاں پڑھا تھا بہت ہی اچھا رہا مجھے بھی خوشی ہوئی میں اور مزید لوگوں کے جو ہے کامیابی کی دعا کرتا ہوں اللہ سب کو کامیاب کرے ہاں اور جو ہے جن لوگوں کو پی ڈی ایف کی ضرورت ہے تو دیکھئے یہ قوم کی خدمت ہے اردو ہم پڑھا رہے ہیں میرا مقصد ہے کہ اردو کی لو آپ تک پہنچے اگر آپ اردو پڑھنے والے ہیں تو آپ تک یہ لو پہنچنی چاہیے اور آپ کی کامیابی میں میرا بھی کچھ کردار ہو جائے تو یہ میرے لیے بڑی جو ہے خوش نصیبی کی بات ہوگی ایک سو نبی پر آپ میسیج کر سکتے ہیں آٹھ سٹھ آٹھ سو تیری سٹھ پر میسیج کر دیجئے آپ کو پی ڈی ایف مل جائے گا آپ اپنا نام اور کورس لے کر کے بھیج دیں آپ کو پی ڈی ایف مل جائے گا اور اگر کوئی ایمپیٹیٹ کا ہو ایمپیٹیٹ کے کچھ لوگ ہوں تو ان کو جو ہے ایمپیٹیٹ سیٹیٹ کی پی ڈاؤگازی کی کلاس بھی مل جائے گی پلیلشٹ بنی ہوئی ہے اس میں جو ہے اہم ویڈیوز اسی پڑے ہوئے ہیں اور اگر آپ جو ہے ہم کو اطلاع کریں گے تو ہم جو ہے مزید نئی ویڈیوز جو ہے لے کر کے آپ کے لئے حاضر ہوں گے چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ السلام علیکم